بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج میں لائیں ہوں آپ لوگوں کے لئے مزیدار قسم کی درگونا کافی اور آپ اس کو دونوں طریقوں سے بنا کر بھی سکتے ہیں ہارٹ این کول گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی درگونا کافی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کے مہمان آ جائیں تو آپ ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں ریگولر کافی اور چائے تو آپ سرف کرتے ہیں لیکن اب آپ درگونا کافی بنا کر پلائیے گا اپنے مہمانوں کو اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی آپ اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں درگونا کافی میں ہم کافی اور چینی کو اتنا ویپ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویپنگ کریم کی طرح بن جائے تو چلے آئے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کی درگونا کافی بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھنڈا پانی ہمیں چاہیے ہوگا چینی آپ اپنے حساب سے اڈریس کر سکتے ہیں اور دودھ ہم یوز کریں گے تقریباً دیڑ کپ کے قریب آپ گرم یا تھنڈا دونوں دودھ یوز کر سکتے ہیں اس کو میں تھنڈے والے طریقے سے بنا رہی ہوں اس لئے ہم اس کے اندر آئس کیوبز بھی ڈالیں گے اور اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوانٹریٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ایک بڑے کپ کے اندر دو ٹیبلی سپون کے قریب تھنڈا پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر چینی اور کافی ڈالیں گے اور دونوں کو ہم اچھی طرح سے وپ کریں گے میں چھوٹے ویس کر سے کر رہی ہوں آپ اس کو ہینڈ مکسچر سے یا ہاتھ سے بھی اس کو ویس کر سکتے ہیں ہاتھ سے کرنے میں اس کو تقریباً بندرہ سے بیس مینار لگ سکتا ہے اس لئے آپ اس کے اندر ہینڈ بلینڈر یوز کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اس کے لئے اس کو ہم اس وقت تقریباً کریں گے جب یہ فلافی ہو جائے اور جمنا شروع ہو جائے اب یہ ہماری نائس اینڈ فلافی ہو گئی ہے اور ایک ٹھیک سی بن گئی ہے اور اس کو جب ہم اوپر سے گرا رہے ہیں تو یہ سے جمنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایک سرونگ گلاس کے اندر دودھ ڈالیں گے اور برف ڈالیں گے اور ہم اس کے اوپر یہ جو ہماری کریم ہے اس کو ڈال دیں گے یہ جو ویپنگ کافی بنائی ہے یہ ہم دو کپ میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہماری مزیدارے قسم کی ڈلگونا کافی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ لوگ بھی اس کو بنائیں ٹھنڈے اور گرم دونہ طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو گرم طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر گرم دودھ ڈالیں اور اگر آپ اس کو زیادہ فینسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اوریو کوکیز بھی کرش کر کر ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ and don't forget to like subscribe and share my videos thank you everyone